خوبصورت اداکارہ ہانیا آمیر کی اگلی فلم کا موضوع ابھی سے متنازع ہو چکا ہے چونکہ فلم ایسے مردوں کے بارے میں ہیں جو خود بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے لیکن اس کا ذمہ دار عورت کو ٹھہراتے ہیں سن دوہزار سولہ میں فلم جانان سے شو بیس انڈسٹری میں قدم رکھنے والی ہانیا آمیر ایڈ پر ریلیز ہونے والی اپنی نئی فلم پردے میں رہنے دو کے حوالے سے کافی پر امید ہیں فلم کی کہانی منفرد اور پاکستان میں مایوب سمجھے جانے والے موضوع پر مبنی ہیں جس میں مردوں میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہونے کے حوالے سے معاشرتی روائیوں کی اکاسی کی گئی ہے ایک انٹرویو میں دکارہ ہانیا آمیر نے بتایا کہ میں کسی بھی ایسے سماجی مسئلے پر گفتگو کرنے سے گھبراتی نہیں ہوں جسے بلا وجہ مایوب سمجھا جاتا ہو ایسے موضوعات کے ساتھ شرم جوڑ دی جاتی ہے جو درست نہیں ہے اس لیے کسی کو بھی ان موضوعات پر بات کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے اور یہی اس فلم کا پیغام ہے حدکارہ نے بتایا کہ فلم اور ٹیلی وین بہت اہم ذرائع ہیں ان سے ہم معاشرے میں فرق ڈال سکتے ہیں اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کا بھی سوچا جائے اگر ساری فلمیں ایک ہی طرح کی بنیں گی تو کیا فائدہ ہوگا لوگوں کو ایسی فلمیں بھی دکھانی ہیں کہ وہ کچھ سوچیں کچھ سیکھ کر سینما سے نکلیں ہانیہ آمین نے کہا کہ ایک فلم دیکھ کر کسی کا نکتہ نظر بدل نہیں جاتا مقصد یہ ہے کہ اس موضوع پر گفتگو ہو بات شروع ہو تب ہمارے معاشرے میں کچھ بہتری آئے گی اپنے فلمی سفر کے بارے میں ہانیہ نے بتایا کہ اب تک انہیں اس خوبصورت سفر میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے فلم میں اپنے گانے پیلا رنگ کے بارے میں ہانیہ آمین نے بتایا کہ بس ایک اچھا گانہ کرنا تھا وہ کر دیا اس بارے میں اتنا زیادہ سوچا نہیں جو چیز اچھی لگتی ہے کر لیتی ہوں ہر چیز کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتی ہانیہ آمین نے اپنے ساتھ علی رحمان کے ساتھ اپنی پہلی فلم جانان میں کام کرنے کے حوالے سے بتایا کہ ان سے اچھی دوستی ہے اپنی نئی فلم سے متعلق سوال پر اداکارہ نے بتایا کہ وہ صرف اپنی فلم کے بارے میں نہیں سوچتی بلکہ اپنی پوری فلمی سنت کا سوچتی ہوں انہوں نے کہا کہ شائکین سے اپیل ہے کہ وہ عید پر ریلیز ہونے والی چار فلموں میں سے دو ضرور دیکھیں پاکستانی سنما اس مقام پر ہے جہاں اسے ضرورت ہے کہ اس کی مدد کی جائے ہمیں ان کی مدد چاہیے اور وہ فلم کا مزہ لیں تاکہ مزید فلمیں بنائی جا سکیں انسٹاگرام پر اپنا نام چینی زبان میں لکھنے کے سوال پر ہانیہ نے بتایا کہ جب میری فلم پروازہ جنون چین میں نمائش کے لیے پیش ہوئی تھی تب مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ میں نے اپنا نام چینی زبان میں بھی لکھ دیا لیکن مجھے چینی زبان سیکھنے کا بہت شوق ہے اور شاید کبھی سیکھوں بھی سوشن ویڈیا پر پاکستانی شعبی سے تعلق رکھنے والی خواتین کو مسلسل حدف بنائی جانے کے مسئلے پر عدکارہ کا کہنا تھا کہ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ کچھ افراد کو لگتا ہے کہ وہ کسی کو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کے بارے میں اچھے روائیہ اپنائیں کیونکہ جہاں کچھ لوگ برا کہتے ہیں وہیں بہت سے لوگ پیار بھی دیتے ہیں ہانیہ آمین نے ٹویٹر پر جلائے جانے والے ٹرنڈز میں نفرت آمیز مباد پر کہا کہ اس کا ان پر منفی اثر ہوتا ہے اور یہ کہنا درست نہیں کہ اثر نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے دوستوں اور خاندان کی مرد سے اس کے اثر سے جلدی باہر نکل آتی ہیں واضح رہے کہ ہانیہ کی ماضی کی فلم پروازہ جنون نے پاکستان میں چالیس کروڑ سے زائد کمائی تھے جبکہ ان کی دیگر دو فلمیں نامعلوم افراد ٹو اور جانان بھی سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا